ٹونی بہت ہی اچھا تابدار اور نیک لڑکا تھا اس کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اس نے بچپن میں کافی ٹھوکریں کھائیں پھر وہ اپنے ایک استاد کے پاس رہنے لگا جو اسے اپنے سگے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتا تھا اس کے رہن سین کا خیال رکھتا تھا اس نے کبھی ٹونی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک یتیم بچہ ہے بلکہ وہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا ایک دن ٹونی کے استاد صاحب بہت بیمار پڑ گئے اس نے استاد صاحب کی خدمت اور تیمارداری میں دن رات ایک کر دیئے مگر ان کی بیماری روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے ٹونی اپنے استاد صاحب کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا ایک دن استاد مخترم نے ٹونی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ بیٹا تم نے میری بہت خدمت کی ہے تمہیں اس کا صلح ضرور ملنا چاہیے لہٰذا میرے مرنے کے بعد میرے سامان میں تمہیں ایک صندوق ملے گا اسے ایک سنہرہ تالہ لگا ہوا ہوگا یہ صندوق بہت کرامات والا ہے تم اسے جو حکم دوگے وہ اسے پورا کرے گا لیکن یاد رکھنا تم کبھی بھی اس صندوق کا تالہ کھولنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ اس کے اندر میری بہت قیمتی چیزیں ہیں اور اگر تم نے اسے کھول دیا تو ہرگز اچھا نہیں کرو گے اور پھر تمہاری کوئی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی ٹونی نے استاد صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ اس کرشماتی صندوق کی مدد سے لوگوں کی مدد کیا کرے گا پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ استاد صاحب اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ٹونی اور اس کے دوستوں نے ان کی تدفین کا انتظام کیا پھر ٹونی نے استاد صاحب کے سامان سے صندوق کو لیا اور اپنے دور دراز جگہ پر چلا گیا تاکہ اس صندوق کو آزما کر دیکھا جائے کہ استاد صاحب نے ٹھیک کہا تھا یا صرف اس کے ساتھ دل لگی کی تھی جب سے استاد صاحب نے اس صندوق والی بات بتائی تھی اس کے دل میں تجسس نے جڑ پکڑ لی تھی لہٰذا وہ اس کو آزما نہ چاہتا تھا صندوق واقع کراماتی ہے کرشماتی ہے یا نہیں یہ سوال اس کے ذہن میں پھرتے رہتے تھے پھر ایک سنسان جگہ پر پہنچ کر اس نے صندوق کو حکم دیا کہ صندوق چل مجھے بادلوں کی سیر کرا دے اتنا کہہ کر وہ صندوق کے اوپر بیٹھ گیا ٹونی کی بات مکمل ہوتے ہی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ صندوق اسے لے کر اڑنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ نیلے آسمان پر چھائے بادلوں کی سیر کر رہا تھا ٹونی کافی دیر تک اس منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا پھر کافی دیر کے بعد اس نے صندوق کو حکم دیا کہ واپس گھر چلو لہذا صندوق نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اسے لے کر اس کے گھر کی چھت پر اتر گیا ٹونی نے صندوق کی مدد سے لوگوں کی بھلائی کے کام شروع کر دیے جون جون لوگوں کو معلوم ہوتا گیا کہ ٹونی بے آسرا آفراد کی مدد کرتا ہے تو اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی ہر شخص ٹونی کے پاس آ کر اپنا دکھڑا سنایا کرتا اور وہ بخوشی سب کے کام کرتا رہتا وہ صندوق کو جو بھی حکم دیتا پلک جھپکنے میں وہ کام ہو جاتا چند دنوں بعد ٹونی اور اس کے صندوق کی شہرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ملک کے بادشاہ تک جا پہنچی چنانچہ بادشاہ کے دل میں بھی اس عجیب و غریب صندوق کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اس کے ساتھ بادشاہ کی لادلی شہزادی نے بھی صندوق کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی بادشاہ نے ٹونی کو اپنے دربار میں بلائیا اور تفصیل سے صندوق کے بارے میں پوچھا ٹونی بادشاہ کو صندوق کی خوبیاں بتا کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا بادشاہ کو ٹونی کی باتیں بہت اچھی لگیں اس کے بعد بادشاہ نے اپنی لادلی اکلوتی کی شادی ٹونی کے ساتھ تے کروا دی اور کہا کہ وہ بھلائی اور نیکی کے کام اسی طرح سے کرتا رہے ٹونی کو بھی اس رشتے پر بہت فخر ہونے لگا اسے یہ سوچ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی سے اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ جلد ہی اس ملک کا بادشاہ بن جائے گا پھر ٹونی اور شہزادی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں ہر کوئی ٹونی کو سر آنکھوں پر بٹھا لیتا آدھا بجالتا تعریفیں کرتا اور اس کی قسمت پر رشک کرتا تھا سب لوگوں کے موں سے اپنی تعریفیں اور تحسین سن کر ٹونی کا ضمیر اب غرور میں بدلنا شروع ہو گیا اسے اب دوسرے لوگ اپنے سے چھوٹے اور حقیر محسوس ہونے لگے وہ غرور میں آ کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی اب وہ ہر وقت اپنے آپ میں مگن رہتا اگر کوئی مسئبت کا مارا اس کے پاس مدد مانگنے کے لیے آ جاتا تو وہ اسے ملنے تک نہ جاتا بلکہ ایک دن ایک بوڑے آدمی کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تم لوگوں کی ہر مسئبت دور کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا اور اس کا کام کیے بغیر اسے چلتا کیا پھر وہ دن بھی آ گیا جب ٹونی اور شہزادی کی شادی ہو رہی تھی اس دن ٹونی بہت خوش تھا اس کے دل میں لڑو پھوٹ رہے تھے شادی کے دوسرے دن ایک دکھی عورت ٹونی کے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی کہ بیٹا میری بچی کو ایک آدمی اغوا کر کے لے گیا ہے تم فوراں اپنے جادو کے صندوق پر جاؤ اور اسے پکڑ کر لے آؤ وہ شخص شہر کے جنوب کی طرف گیا ہے ٹونی کو اس بوڑی لاچار عورت کی بات سن کر ذرا ترس نہ آیا بلکہ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے عورت کو جھڑک کر واپس کر دیا بوڑی کمزور خاتون ٹونی کے جھڑکنے پر رو دھو کر واپس چلی گئی مگر ٹونی پر اس کی بیچارگی کا کوئی اثر نہیں ہوا پھر وہ صندوق کے پاس آیا کافی دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا اچانک اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ آج مجھے صندوق کو ضرور کھول کر دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے اسی لیے تو استاد صاحب نے مجھے صندوق کو کھولنے سے منع کیا تھا مگر آج میں ایسے کھول کر ایک دم وہ سارا خزانہ حاصل کر لوں گا پھر کچھ دیر اور سوچنے کے بعد ٹونی نے ایک بڑا ہتھوڑا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی کے بنے اس عام سے صندوق کا سنہری تالہ توڑ ڈالا تالہ توڑنے کے بعد ٹونی نے جوں ہی اس صندوق کو کھولا تو اسے خالی پایا کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا صرف ایک کونے میں چھوٹا سا رقہ پڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا یہ صندوق جادو کا نہیں بلکہ اعتبار کا صندوق تھا آج تم نے میرا اعتبار توڑ دیا لہٰذا اب تم اعتبار کے قابل نہیں رہے اس لیے صندوق کی طاقت میں واپس لے رہا ہوں اب یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا اور تمہیں بھی اس غرور و تکبر کی سزا ضرور مل کر رہے گی جو تم نے لوگوں کے ساتھ روا رکھا تھا ٹونی وہ خط پڑھ کر بہت گھبرایا اور ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے لگا کہ وہ واقعی سزا کے قابل ہے کیونکہ اس نے اپنے بزرگ استاد سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر صندوق کی تلسماتی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا تھا صندوق کی کرامات سے فیضیاب ہونے اور لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے اس نے غرور اور تکبر سے کام لیا ٹونی کافی دیر تک یوں ہی پریشانی میں بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے جلدی سے صندوق کو بند کیا اور سوچا کہ اسے فوراں اپنے بزرگ استاد سے معافی مانگنی چاہیے مگر اسی صندوق میں آگل لگ گئی جسے دیکھ کر ٹونی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگا اور پریشانی میں کہنے لگا ہائے میرا صندوق ہائے میرا صندوق استاد صاحب مجھے معاف کر دیں ہائے میرا صندوق مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ آگ نے کچھ ہی دیر میں صندوق کو جلا کر بھسم کر دیا اور اب اس کی راک سے دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ راک اس کے کسی قسم کے کام نہیں آسکتی تھی دوستو اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے کیے گئے وعدوں کو نہیں بھولنا چاہیے بلکہ ہمیں ان وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے انہیں توڑنا نہیں چاہیے ورنہ سزا جہلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ وعدہ کریں تو اس پر ثابت قدم رہیں دوستو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا بچپن میں آپ نے یہ کہانی کبھی اپنے بزرگوں سے سنی تھی آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ